ملک کے مختلف علاقوں میں موسلہ دھار بارش ہیں سندھ میں مانسون کا توفانی سپیل نشیلی علاقے ڈوب گئے پانی گھروں میں داخل ہیدرابان و شہر و فیروز پرڈیدن کندھکوٹ حالہ اور دیگر علاقوں میں بارش جام شوروں میں مکان گرنے سے دو افراج آمہک حالہ بھٹشاہ کے قریب روہڑی کے نال میں ستر فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا درجنوں دہات زیرے آپ متاثرین کی نقل مکانی پانی ٹنڈو آدم اور شہداد پور شہر کی جانی بڑھنے لگا کیر تھر میں بارش سے ندینالوں میں تغیانی دادو میں پچاس تحاد کا زمینی رابطہ منقطہ خیبر پختونخواہ کے بالائی علاقوں میں بارشوں نے تباہی مچا دی چترال میں گلیشر پھڑنے سے رابطہ سڑکیں اور پل پانی میں بہ گئے پی ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے نے مصلہ دھار بارشوں کے پیش نظر دریاؤں کے قریب آبادیوں کے مکینوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے احتشام بشیر ریپورٹ کریں گے خیبر پختونخواہ میں بارشوں نے تباہی مچا دی اپر چترال میں گلیشر پھٹ پڑا رابطہ سڑکیں اور پل پانی میں بہ گئے اپر چترال میں گلیشر پھٹنے کے باعث سلاف سے پچاس سے زائد گھر مکمل تباہ ہو گئے سلاف سے کھڑی فسنیں تباہ ہو گئیں جبکہ کئی مویشی بھی پانی میں بہ گئے تباہ کن سلاف پراستے میں آنے والی ندی نالوں کے اوپر متعدد پلوں کو اپنے ساتھ بہا لے گیا شیشکو میں سلاف سے بیس سے زائد خاندان بے گھر ہو گئے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اپر چترال میں گلیشر پھٹنے کے نوٹس لیتے ہوئے متاثرہ آبادی کو فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی ہدایت کی ہے ادھر ٹانگ میں مکان کی چھت گرنے سے تین افراد جانبہ حق ہو گئے جن میں دو خواتین اور ایک بچہ شامل ہے اتشام بشیر ایکسپیس نیوز پشاور